دھرمالائیف کے سبھی درشکوں کو آچار وکاس کا پڑھا میں تروں پیچھلی بار ہم لوگوں نے چرچہ میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ایک سٹون ایک آبچیکٹ جسے آپ سوچتے ہیں کہ جیون میں تو کچھ نہیں ہے لکڑی کیا فنیچر ہے کرسی ہے میج ہے پوٹو فریم ہے پیل پودے ہیں رنگین کلر کے پاردے ہیں یہ کیسے ہماری جیون کے اوپر پرباہو ڈال سکتے ہیں ان میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے تو میں نے اس بار بھی آپ کو یہ بتایا کہ منش کی جیتنا کا تل ہے وہ پہلی عوستہ پتھر کی ہے دوسری عوستہ پیل پودھوں کی ہے تیسری عوستہ جیو جنتوں کی ہے اور چوتھی پر منش ہے مطلب وہ جو پہلی عوستہ ہے ارجہ کا سروت ہمارا سٹون اور ڈیڈ آبچیکٹ جیسے لکڑی ہے یا کوئی فریم ہے تو یہ کس طریقے سے ہمارے جیون میں کو پرباہویت کرتا ہے تو آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے انبھاؤں کے آدھار پر کہ سپوش کریے کہ آپ کے مکان میں جس میں آپ رہ رہے ہیں آپ کا کی پلینٹ شنی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں مگر شنی لگنیش بھی ہے اور کی پلینٹ بھی ہے اور خراب پرباہو دے رہا ہے خراب پرباہو اس طرح سے دے رہا ہے کہ آپ کے ہر کام میں بادہ ہو رہا ہے آپ ہر کام ڈیلے ہو رہا ہے اور دھن کا بھا ہو گیا ہے آپ گندگی سے رہتے ہیں یہ سب دکھائی بڑھنے لگتا ہے اور آپ کو جو مکان ملا رہنے کے لیے تو وہاں پہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ سنی پلینٹ سے آنے والی ایک چیز اور یہاں پہ کلیر کر دوں تھوڑا سا کہ کوئی بھی گرہ کسی کا نہ مطر ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے یہ کونسی بات ہوئی یہ بات اس لیے ہوئی کہ گرہ کو کیا پتا کیا آپ کا انہیں وہ تو اپنے ربطار سے چل رہا ہے اس کا پرباہو ہم کو یا تو مطروت محسوس ہوتا ہے یا شطروت محسوس ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری جنم کنڈلی پر کہ جنم کنڈلی پیدا ہوتے وقت جو کھچی اس میں گرہوں کی پوزیشن کہاں ہے اس پہ تیہ ہوتا ہے کہ وہاں گرہ ہمارے ساتھ کیسا بیوار کرے گا تو ابھی ہم شریح کی بات کر رہے تھے تو اگر ہم اپنے جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کی پچھم کی دیوال پہ مان لیجے سفید رنگا ہوا ہے ہم کوئی فلیٹ جو ملا وہ وائٹ کلر کا تھا پورا وائٹ تھا اور ہمیں شریح کو مجبوط کرنا ہے شریح ہمارا کی پلینٹ ہے تو شریح کو مجبوط کرنے کے لیے اب ہم وہاں پہ لکڑی کی وسطوں کا استعمال کریں گے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی لکڑی سے شریح سے کیا لینا دینا لینا دینا ہے جس طرح سے میں نے بھی کہا آپ سے کہ ہر وقتی کا ایک انرجی لیویل ہے اسی طرح سے ہر پلینٹ کا بھی ایک انرجی لیویل ہے ہر وسطوں کا بھی انرجی لیویل ہے ہر کلر کا بھی انرجی لیویل ہے ہر سٹون کا بھی انرجی لیویل ہے اور جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک سنکنائیزیشن میں لاتے ہیں تب ہمارا کار سو چار روپ سے پورا ہوتا ہے یہ ہے وسطوں کی بہنگانک باکیا تو اگر ہمیں شنی کو ابھی جنرل وے میں اگر ہم دیکھیں لوگ کہیں گے شنی کو مجبوط کرنا ہے تو ایسا کرو نیلم پہن لو یا کچھلہ پہن لو یا کچھ اور پہن لو اسٹون پہ آ جاتے تو اب نیلم کیوں پہن لو بھئی اور چھلہ کیوں پہن لو اگر یہ سوال مہا آپ کھڑا کر دیئے تو ابھی چپ ہو جائیں گے کہ بھئی کب نیلم پہننا ہے کب لوگوں کے چھلہ پہننا ہے یہ بھی تو بتاؤ انفیکٹ کیا ہے کہ جب ہمیں شنی کی انٹینسٹی کو بہانا ہے تو ہمیں لکڑی یعنی کی اسٹونز کا یوز کرنا ہے اسٹونز سے بھی لے سکتے ہیں لکڑی سے بھی لے سکتے ہیں اور پیلے رنگ سے بھی لے سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں ایک نئی بات ہم نے رکھ دی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ شنی کا رنگ تو پیلنا نہیں ہے نیلا اور کالا ہے مگر نہیں یہ پیلا ہے کیوں کیونکہ شنی پرتھوی تتوں کا مالک ہے اور پرتھوی کا رنگ ہم مٹ بیلا مٹی کا مورا کلر موٹا موٹا پیلا کلر لے لیتے ہیں تو ہمارا ویجیان جو ہے وہ پانچ تتوں پر آدھارت ہے یہاں سب کچھ ویجیانک ہے آستھا جیسا کچھ نہیں ہے ماننا کہیں کچھ نہیں ہے صرف جاننا ہے اور جاننے کی پرکریہ میں سب سے پہلا قدب ہوتا ہے سوئم کو جاننا آج پرابلم کیا ہے کہ ہم دنیا کو جاننے نکلتے ہیں گاؤشپ میں لگے رہے تھے فلانک بارے جانتے ہو ایسا ہے ایسا ہے کبھی پلٹ کے کچھ تم اپنے بارے میں کچھ جانتے ہو تو ہمیں تھوڑی دیرے چون جاتا کیا تو کچھ ابھی سوچے ہی نہیں کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں تو ہم دنیا کی باہر چیز کو جاننے کے لیے پریسان ہیں کوئی گاڑی آئے اس کا مادل پتا کرنے کیسے کام کرتی ہے کیا مائلیز دیتی ہے کیا ڈیسنٹ لوک ہے سب کچھ مگر اپنے بارے میں جیرو تو اپنے بارے میں جاننے کی پہلی سیڈی ہے واسطو کی انالیسز تو جب آپ واسطو ساسری کے پاس جائیں گے اور اپنی کنڈل انالیسز کرائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ ہی کی بارے میں خبر کریں گا کہ یہ آپ کا کیپرینٹ ہے یہ آپ ہیں اس سے جو جو چیزیں میچ کرے گی وہ آپ کو بڑھانی ہے اور جو جو انٹی ہے اس کو آپ کو گھٹانی ہے سیدھا سندانت ہے اور ہر واسطو کا ایک فیکٹر ہے فیکٹر مطلب کام کا فیکٹر جیسے سمجھ کریے کہ آپ اسٹڈنٹ ہیں پڑھائی میں نمبر نیچھے آ رہے ہیں یا آپ میڈل ایج میں ہیں بیوار رہتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے والا فیکٹر جو جنب کندلی میں آپ کی ہے اس فیکٹر کو انکریز کرنے والے تتوں کو ایز ای ریمیڈیل پارٹ میں ہم آپ کے گھر میں انٹیڈوز کرائیں گے وہ ڈیفرنٹ سٹونز بھی ہو سکتا ہے آرٹیفیکٹس بھی ہو سکتا ہے الگ الگ شیپ کی آتاکارک ہو سکتی ہے ریٹنگولر ہو سکتی فوٹو فریم بھی ہو سکتا ہے پلانٹ بھی ہو سکتے ہیں کلرز بھی ہو سکتے ہیں پردے بھی ہو سکتے ہیں لائٹس بھی ہو سکتے ہیں تمام چیزیں ہیں جن کا پریوک کر کے ارجہ کے سنتولن کو بنانے کا پریاس کیا جاتا ہے مگر درباق یہ ہے کہ آج ہم کاپی کرتے ہیں ہم نے کسی نے دیکھا فوٹو فریم بہت اچھا لگا ہے ہاں بھائی سوب ہوتا ہے لافق بدہ ہاں میں بھی لے لیں لافق بدہ لے 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 جا کرنے ٹیبل پر اب لافق بدہ بائٹھیں آپ کی ٹیبل پر بھی آپ نے کیوں خریدا تھا پھلانے نے کیا دیکھا تھا اچھا لگا نہیں آئے یہ غلط پریکٹس ہے مچھلی کا ایمپوریم کسی نے پرسکائب کیا کہ سب مچھلی کو دانا دینے تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو لاکے رکھیں اپنے نارت جون میں نارت جون میں بھی لاکے رکھیں آگے پانی کے فرق بڑھائیں گے اور اب یہ بھی تو دیکھو کہ نارت جون تمہارا اللس کا پلینٹ تو نہیں ہے نارت جون تمہاری کنڈلی میں کچھ نقصان تو نہیں کر رہا تو اب وہاں فائدہ ایک وجہ گھاٹا ہونا شروع ہو گیا پھر آپ دوست دیں گے ریار واسطو دوستے کچھ ہوتا نہیں ہے سب مکواس والی باتیں ہیں چلو ہٹاو اسے باتیں تو جو آدھا دھورا گیان ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا فائدہ نہیں دبھائے گا تو دنیا کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سوئم کو جانیں گے سوئم کو جانیں گے تب ہی آپ صحیح ڈنگ سے واسطو کر پائیں گے اور تب ہی آپ پراپر طریقے سے جو آٹیفیٹس ہیں ان کا اپنے جیون میں یوز کر پائیں گے تو اب یہاں سوال آتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے جیون میں صدار لانا ہے ہماری جنرکنڈلی کا کوئی پارٹ کمجور ہے ہماری لائف میں سٹرگل بڑھا ہوا ہے ہم کوئی کام کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں جو دیکھیں یہاں ایک چیز ہو رہا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں بیماری بتاتے ہیں آپ تو نہیں بھی بیماری بتاتے ہیں آپ سمٹم بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں ساہم ڈاکٹر صاحب میرے یہ درد ہو رہا ہے یہ پراملوم ایسے سے تو ڈاکٹر آپ کے سمٹم کو چیک کرتا ہے چیک کرنے کے بعد اپنے انوبہوں کے آدھار پہ وہ دوا لکھتا ہے آپ سے پوچھ کے نہیں لکھتا اب آپ ایک بار آگئے دوا کھا لیا آپ نے پھر آپ کو دوا یاد تھی آپ نے کہیں لکھ کے رکھ لیا چھے مہینے بعد پھر وہ اس بیماری آئی ڈاکٹر صاحب یہ ہی تو لکھا تا لاؤ دے دیں ایسے ایک ایگزامپیل ابھی آپ کو کچھ دل پہلے کسی مطر کو بخار تھا ان سے کہا صاحب ڈولو ہاں تو ٹھیک ڈولو بلا کے دے دیتے ہیں ہم سب کو ڈولو دے دیتے ہیں وہ خار میں ڈولو پھٹ ہے ایسا نہیں ہے سب کو ڈولو نہیں دی جا سکتی بہت مہین پریورتن ہوتا ہے تو کسی کو جیرو ڈال پی دیں گے تو اس کا انٹریگرٹ دیکھنا ہے سب کا لگ لگ کا اسے کام کرتا ہے تو یہی طرح سے واسطو میں بھی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ ہم نے اس کلر کو ڈالا ہے اس جون میں تو اس کا ایک ٹائم فریم ایک عمر ہے اور یہ عمر تیہ کرتا ہے گوچر میں بھرمڑ کر رہا گرہ ہر گرہ کے جیسے آج مرتبان میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر تو چندرمہ کا گوچر ہے کنیا راشی میں چل رہا ہے تو بدھ سے پرمہاوید جتنے لوگ ہیں ان کے لیے چندرمہ یعنی کہ ان کے لیے من کے ستھی اچھی ہوگی دھن کارک لکڑ چیزوں سے دھن مل سکتا ہے اب وہ کہاں کس جون میں بیٹھا اگر خرچ کے جون میں بیٹھا تو خرچے ہی کرائے گا دھن کے جون میں بیٹھا تو دھن دے گا بیماری کے جون میں بیٹھا تو بیماری دے گا اس سے کوئی وقت ہی اچھو اتا نہیں ہے میں سوہم کو دیکھ لیے میرا سردی جو کام چل رہا ہے تو کنیا کے جون میں بیٹھا ہوا ہے تو کہنے کا بھاو میرا یہ ہے کہ ہر سمیے کے لیے ایک ابھی آرٹیفیٹ ہمیشہ کے لیے کارگر نہیں ہوتا جب وہ ٹارگیٹ پورا ہو جائے اب اس کو ہٹا کے رکھ دیئے یہی چیزہ سٹونز کے ساتھ بھی ہے آپ نے اگر نگ پہنا ہے تو جیون مر نہیں پہنا ہے ایک ٹائم پیرٹ کے بعد اس کو اتار دینا ہے لوگ کیا کرتے ہیں پہن لیا تو بس پہن لیا پانڈے جن نے کہا تھا پہنے رو جیون مر پہنے ہوئے کلڈر آگے ٹنگا ہے تو ٹنگا ہوا ہے شیشہ لگا ہے تو لگا ہوا ہے تو یہ چیزیں وقتی کو صحیح ریجلٹ کی طرف نہیں پہنچنے دیتی تو واسطو کنسلٹنٹ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی صحیح پرابلم کو ڈائیگنوسیس کریں ڈائیگنوسیس کریں اس کے ریمیڈی کو صحیح ٹائم فریم تک آپ کو پرسکرائب کریں اور اس جون تک یادی آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ملتا ہے اسی چیز کو یادی آپ اس ٹائم فریم تک استعمال کرتے ہیں جس نے آپ کو فائدہ پہنچایا کچھ دن بعد وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے کیونکہ انٹی پلینٹ کا جون آگیا گوچر بدل گیا تو اس اسپیسیفک ٹائم کے بعد آپ کو اسے ہٹا دے گا علی شبدوں کے ساتھ میں اچار وکاس آپ سے ایک بار پھلا اجازت اپناتا دباشکار